اسلام علیکم جی دیس اس روبہ آروج اور آج کی ویڈیو میں آپ کو ایک ایسے شخص کی کہانی بتانی ہے جو کہ یقیناً آپ سب کے ایڈگرد موجود ہوگا آپ یقیناً کسی نہ کسی ایسی شخص یا فیملی کو جانتے ہوں گے جن کا داروں مدار جو ہے وہ کرزوں پہ چل رہا ہوتا ہے کچھ ایسے اشخاص ہمارے ایڈگرد موجود ہوتے ہیں جو کبھی ایک شخص سے کرزہ لیتے ہیں پھر دوسرے سے لیتے ہیں پھر اس کرز کو اتارنے کے لیے دوبارہ کرزہ لیتے ہیں اور ان کی زندگی کا سرکل ایسے ہی چل رہا ہوتا ہے اور پھر الٹی میٹلی یہ ہوتا ہے کہ ان کو کوئی شخص کرز دینے کو تیار نہیں ہوتا کیونکہ وہ ہر طرف سے مکروز ہوتے ہیں ان کے اخراجات ان کی آمدنی سے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور وہ سب کرز کے ذریعے پورے ہو رہے ہوتے ہیں اور الٹی میٹلی پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ شخص ڈیفالٹ کر گیا ہے ایسی ہی مثال پاکستان کی ہے جب آئی ایم ایف سے کرزہ لینے جا رہا ہے پاکستان اور 22 مرتبہ اس سے پہلے آئی ایم ایف جو ہے وہ پاکستان سے کرزہ لے چکا ہے اور پھر اس کرز کو لینے کے لیے اتنی سکھ شرائط ہیں کہ پیٹرول کی قیمت بھی بڑھ رہی ہے بجلی کی قیمتیں بھی ریوائز ہو رہی ہیں اور آپ کی جو بیسک نیسیسٹیز ہیں ان پر ایون سیلز ٹیکس بھی بڑھانا پڑ رہا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر دیکھیں کہ 1947 میں آزاد ہونے والا ملک ہے پاکستان اس کے ہمسائے میں ہی بھارت بھی موجود ہے جو کہ تقریباً ساتھ ہی آزاد ہوا تھا اور اس کے ہمارے بہت دیر بعد ہم سے ہی الگ ہونے والا بنگلہ دیش یہ ممالک کیوں کسی کرز کے گردشی کرزے میں نہیں بھسے ہوئے اور کس طرح سے ان کی اکانومی بہتری کی طرف جاری ہے آج ایک کمپیریزن تیار کیا آپ کے لیے جس میں پاکستان بنگلہ دیش اور انڈیا کی کچھ بیسک چیزوں کا کمپیریزن کریں گے اور سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ وہ کون سی ایلیمنٹس ہیں جہاں پہ پاکستان سے غلطیاں ہوئی تو لیٹس سٹارٹ فرم نائنٹین فورٹی سیون اور اس سے پہلے اگر ہم دیکھ لیں کہ پاکستان کی غلطیاں کیا تھی سب سے پہلے پہلے ہی سال میں جب پاکستان آزاد ہوتا ہے تو پہلے ہی ڈیکٹ میں آپ کے اقراجات آپ کی جو آمدن ہے اس سے بہت زیادہ بڑھ جاتے ہیں اور ہمارے حکمرانوں نے ان اقراجات کو پورے کرنے کے لیے کرزہ لینا شروع کیا اور سب سے پہلے پاکستان ففٹی ایٹ میں ہی جو ہے وہ اگر کہیں کہ آئی ایم ایف کے پاس چلا گیا تھا پائیس مرتبہ اب تک چلا گیا پاکستان نے سبسیڈیز دینا شروع کی اور یہ سبسیڈیز کوئی عوام کے بھیلائی کے لیے نہیں دی جاتی تھی بلکہ کہیں جنرل الیکشن سے پہلے کہیں عوام میں جو ہے وہ اعتماد حاصل کرنے کے لیے اور سم ٹائم تو ایسی بھی رپورٹس موجود ہیں کہ الیکشن میں جیتنے کے لیے ووٹ کے عوض سرکاری نوکریاں بانٹی تک گئیں اسی وجہ سے آپ کے ملک کے خزانے پہ بہت زیادہ برڈن پڑا پھر اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان ایک ذریعی ملک ہے ایگری کلچر کو ہم نے اتنی بری طرح سے اگنور کیا کہ ہمارا جو بیسک پیداوار ہیں آٹا چینی یہ بھی ہمیں ایکسر ایمپورٹ کرنا پڑ جاتی ہیں ایمپورٹ ایکسپورٹ کے توازن کی بات کریں تو وہ بھی ہم برقرار نہیں رکھ سکے بہت شروع سے ہی اسی طرح سے اگر ہم اپنے ہمسایہ ملک کو دیکھیں اور سپیشلی اگر آئی ٹی کی ہی بات کر لیں تو آئی ٹی ایکسپورٹ میں جو انڈیا ہے وہ پونے دو سو ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کر رہا ہے اس کے مقابلے میں پاکستان چونتیس ارب ڈالر کی سالانہ جو ہے وہ آئی ٹی ایکسپورٹ اب جا کے کر پاتا ہے تو کچھ کم تیریزن اور بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں پاکستان آئی ایم ایف کے پاس 20 مرتبہ جا چکا ہے سات مرتبہ انڈیا آئی ایم ایف کے پاس کیا ہے اپنی آزادی کے بعد اور بنگلہ دیش جو کہ ہم سے بہت بعد میں الگ ہوا اس کو دس مرتبہ محض جو ہے وہ آئی ایم ایف کے پاس مشکل حالات میں جانا پڑا پاکستان کہ اگر ہم ایکانومی میں گرینڈنگ یا پھر جو ہے وہ رینکنگ کی بات کریں تو چالیسہ نمبر ہے اس کے انقابلے میں انڈیا پانچویں بڑی ایکانومی ہے بنگلہ دیش 33 نمبر پہ ہے اور اس کے بارے میں پریڈکشن کی جا رہی ہے کہ اگلے دس سے پندرہ سالوں میں یہ اس سے ہاف پیچھے آ جائے گا مطلب بہتری بہتری کی طرف جا رہا ہے پاکستان بننے کے بعد جو ہاں بہت سی بڑی گلتیاں کی وہاں ہی پہلا کانسٹیوشن بننے میں ہی کئی سال لگ گئے پہلا کانسٹیوشن ففٹی سکس میں بنا اسی طرح سے لیکن انڈیا کی بات کی جائے تو ان کا تین سالوں میں ہی کانسٹیوشن تیار تھا وہاں پہ ڈیموکریسی جو ہے وہ پریویل کرتی رہی نیرو کی جو حکومت تھی جنہوں نے ایزادی کے بعد ملک سنبھالا تھا وہ سکسٹی فور تک برقرار رہی اس کے بعد بھی جنہوں نے حکومت سنبھالی تھی وہ دو سال تک چلی اور ان کی ڈیت کی وجہ سے حکومت کا تمول تھی لیکن پاکستان میں کیا ہوا چار ماشاءاللہ ہم لوگوں کو فیس کرنا پڑے ہماری جو سیول حکومتیں آتی تھی وہ صرف جیبیں بھرتی تھی جس کی وجہ سے ملک میں انسٹیبیلیٹی پولیٹیکل جو ہے وہ سیٹویشن سب کے سامنے رہی لیکن اگر ہم اسی طرح سے بنگلہ دیش کو دیکھیں وہ وہاں پہ ڈیموکریسی یا پھر پولیٹیکل سٹیبیلیٹی بہت بہتر ہے اگر ہم بات کریں تھوڑا سا جی ڈی پی کی بات کر لیں تو انڈیا کی جو جی ڈی پی گروتھ ہے وہ پچھلے اٹھارہ سال تک اگر ہم کمپیریزن کریں پاکستان پر تو سکس پرسنٹ سے اوپر رہی ہے لیکن پاکستان پچھلے اٹھارہ یا بیس سالوں کے درمیان صرف دو مرتبہ سکس پرسنٹ سے اوپر گیا ہے گروتھ ریٹ میں جو کہ دوہزار چار اور پانچ کائی رہا تھا پھر اسی طرح سے اگر ہم بنگلہ دیش کو دیکھیں تو پچھلے بیس سالوں سے بنگلہ دیش کا جو گروتھ ریٹ ہے وہ سکس پرسنٹ سے اوپر ہے جو ہم سے الگ ہوا تھا شرمندگی کے اور سے بہت سے مقام موجود ہیں اگر ہم پاکستان کی بات کریں اور یہاں پہ میرٹ کی بات کریں تو ڈیموکریسی کی ہم بات کرتے ہیں ہمارا ہم سایہ ملک انڈیا ڈیموکریسی کی بات کرتا ہے تو وہاں پہ ڈیموکریسی کو امپلیمنٹ بھی کیا جاتا ہے وہاں پہ خاندانی سیاست شجرہ نصب ان چیزوں کو نہیں دیکھا جاتا کچھ ایسے پوائنٹس ہیں کچھ ایسی جو عہدے ہیں جہاں پہ ٹوٹلی میرٹ کو سامنے رکھا جاتا ہے عوامی وفاہ دیکھا جاتا ہے لیکن ہمارے ہاں بہت سٹارٹ سے ہی اگر ہم بڑی بیسک تائناتیوں کی بات کریں ایون چیف جسٹس آف گوٹ اور اگر ہم آرمی چیف کی تائناتی کی بات کریں تو اس کو بھی متنازے بنایا جاتا ہے لیکن انڈیا بنگلہ دیش ایون سری لنکا جیسے ملک میں جہاں پہ مروسی سیاست بہت زیادہ ہے ان چیزوں کو کوشش کی جاتی ہے کہ جو ہے وہ پولٹیکس سے الگ رکھا جائے لیکن ہمارے ہاں تو ہم نے تو جانے ہی زوال کی طرف ہے تو کیا کمپیریزن کریں اب آجیں جی انفلیشن کی بات انفلیشن ریٹ پاکستان میں 9.5 ریکارڈ کیا جا رہا ہے انڈیا میں یہ 5.1 پرسنٹ ہے جو کہ کم ہونے کی طرف نیچے کی طرف گراف جا رہا ہے بنگلہ دیش میں یہ 5.5 پرسنٹ ہے بنگلہ دیش پہ اس لیے امفاسائز کر رہے ہیں کہ یہ ہم سے الگ ہوا ہوا ملک ہے پولٹیکل سٹیبلیٹی کی ہم نے پہلے بات کی 29 فیصد ہے محض پولٹیکل سٹیبلیٹی پاکستان میں کمپیریٹیو لی انڈیا میں 53 پرسنٹ اور بنگلہ دیش میں 45 پرسنٹ ہے جہاں پہ حالات بہت مرتبہ بہت خراب ہوئے ہیں ایک چیز ہے جہاں پہ پاکستان سب سے آگے جا رہا ہے اور یقین ہم آپ لوگ بہتر گیس کر سکتے ہیں کہ پاکستان کا جو ہم جب کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں اپنے قریبی یہ جس آؤٹ ایشن ریجن میں تو وہاں پہ سب سے آگے پاپولیشن میں ہے پاپولیشن گروت میں پاکستان 1.8 پرسنٹ پی ہے جبکہ انڈیا میں یہ 0.8 ہے اور اسی طرح سے بنگلہ دیش میں 1.1 ہے ایک چیز میں ہم سب سے آگے ہیں وہ پاپولیشن بڑھانے میں جی ڈی بی گروت کی بات کریں تو 6.5 ہے جی پاکستان کی اور 8.7 ہے انڈیا کی اور 6.9 ہے بنگلہ دیش کی یہ تھے کچھ پوائنٹس کمپیریزن جن کو ہم ڈسکس کرنا چاہ رہے تھے اور تھوڑا سا شرمندہ ہونا چاہ رہے تھے اگر ہم ٹیکسٹائل انڈسٹری کی بات کریں بنگلہ دیش کی کوویڈ کے دوران ہمیں بہت موقع ملا کہ ٹیکسٹائل انڈسٹری جو ہے وہ اس میں کافی چیزیں پاکستان کی طرف سے جا رہی تھی اور بہتر ہو رہی تھی لیکن ریکارڈ پہ موجود ہے کہ بنگلہ دیش نے اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کے ذریعے پوری دنیا میں اپنے آپ کو منوال لی ہے بہت کم سالوں میں اسی طرح سے اب تو ہم اس قابل نہیں رہے کہ اپنا مقابلہ ہنڈیا چائنہ یا پھر جو ہے وہ دوسرے ساودیشن کنٹریز سے کرسکیں جب انڈیکس ہم سرچ کر رہے ہوتے ہیں تو سری لنکا کے ساتھ کمپیلیزن آ رہا ہوتا ہے جو کہ انتہائی بدقسمت صورتحال ہے سری لنکا کی ناکامی کی وجہ جو بتاتے ہیں جو لوگ حالات حاضرہ پہ نظر رکھتے ہیں وہاں کے وہاں بھی مروسی سیاست ہے وہاں پہ خاندانوں کو ترجیح دینا ہے بڑے عودوں پہ اس کا چاچے کا بیٹا اس کا تایا کا بیٹا اس کا مامو کا بیٹا اس کا فپو کا بیٹا ایڈجسٹ کیے جانا ہے اور وہی صورتحال پاکستان میں ریپلیکیٹ ہو رہی ہے پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری جو مہنگائی ہے اور ہم اتنی کوئی ڈھیٹ قوم ہیں کہ آپ پانچ سو روپے بھی لے جائیں گے پیٹرول تو ہم نے کچھ نہیں کہنا ہم نے کہنا ہے کہ ٹھیک ہے اور خوش ہم نے اس بات پہ ہونا ہے کہ رات کو پیٹرول مہنگا ہو گیا ہے میں نے تو ٹینکی فل کرا لی تھی دو ہزار روپے کی بچت ہو گئی ہم اسی میں خوش ہو جاتے ہیں تو بڑی unfortunate condition ہے اگر ہم اپنے political leaders کی بات کریں پی ڈی ایم جو ہے وہ اس وقت حکومت میں ہے عمران خان صاحب opposition میں ہیں عوام کا کون سوچتا ہے دونوں ہی نہیں سوچتے دونوں ہی اپنے معاملات کو دیکھ رہے ہیں خان صاحب کہتے ہیں کہ ان کے بغیر پاکستان ناغذیر ہے اور شہباز شریف صاحب کہتے ہیں کہ مشکل فیصلے کرنے ہوں گے عوام کب سوچے گی اور ان کو اپنی حالات جو ہے وہ اپنی حالت کیسے بدلیں گی یہ انہیں خود ہی سوچنا ہے کیونکہ کوئی لیڈر ان کے بارے میں سوچنے والا نہیں ہے اور آئی ایم ایف کے حوالے سے lastly آپ کو بتا دوں کہ اگر یہ ڈیل ہو بھی جاتی ہے تو پھر بھی آپ جو ہے وہ کسی ڈیفورٹ کے خطرے سے باہر نہیں نکل رہے آپ کی اوپر مزید کرز ہے اور اس کرز کو اتارنے کے لیے آپ کو ایک مرتبہ پھر کرز لینا ہوگا تو اس شخص کو یاد رکھیں جو کہ آپ کی اردگرد ہے جو بار بار کرزہ مانگتا ہے اس کو کیسے سیدھا کرنا ہے پاکستان کا کوئی حل نہیں ہے بہت شکریہ